موسیقی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک ہزار برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے بدھ بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجہ شروع کر دی اس طرح پورے عرب میں شرک و بودھ پرستی کی بنیاد پڑھ دے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بودھ پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ سب سے پہلے نبی ہے جن کو رسالت سے نوازا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے ایک ہزار پچیس سال بعد ملک عراق میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقامات پر ان کا ذکر فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ساتھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے دعا کی کہ اب ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرق زمین پر زندہ نہ بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ تم ہمارے نگرانی اور حکم کہتے ہیں ایک کشتی تیار کرو چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہنے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی پانی جمع ہو گیا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام مومنین وجانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سواد ہو گئے تھے باقی تمام کافر پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے چھے مینے کے بعد کشتی دس محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر ٹھیلی تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالی نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع کر دیا اس لئے آپ کو آدم سانے بھی کہا جاتا ہے